موسیقی نواز شریف نے اپنی ترقی کے لیے نہیں ملکی ترقی کے لیے جدو جہد کی میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جھوٹے کیسز بنایا گئے پرویس ملک کا خیطاب شاہستہ پرویس ملک کہتی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں نون لیگ کامیاب ہوگی طریقہ انصاف سندھ میں بھی حکومت منا سکتی ہے عبدالعلیم خان کا دعویٰ شہباز شریف خوشی منائے ان کے علی بابا اور چالیس چور کابو آگئے آصف زرداری کی سندھ کارڈ کھیلنے کی کوششیں ناکام ہوں گی سینئر صوبائی وزیر کی گفتگو عبدالعلیم خان سے نو بلدیاتی عراقین اور سابق ناظمین میاں افتقار اور آمیر خلیل کی بلاقات پیپلز پارٹی یک طرفہ احتساب اور انتقامی کاروائیوں پر خاموش نہیں بیٹھے گی قوم کو چور اور ڈاکو کہنے والے منصفوں کو اب انصاف کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں حسن مرتضیہ چہدری منظور اور اسلم گل کی مورل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہا عمران خان مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر بن کر بیٹھے ہیں سندھ حکومت توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے بھرپور جواب دیں گے آپ کے حکومتیں خاتم کرنے کے لیے کسی ٹھوکر کی ضرورت نہیں اسخر خان کیس بھی فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا بھارت کو پاکستان کا پانی چوری نہیں کرنے دیں گے کیا دریائے راوی سے پانی چوری سے متعلق پنجاب حکومت کو علم ہے چیف جسٹس کے دریائے راوی اور اباسیا لنک کینال سے پانی سے چوری سے متعلق کیس میں ریمارکس سیکیٹری مہکمہ انہار سے چارز ہنوری کو ریپورٹ طلب اباسیا لنک کینال سے غریب مزاروں کا پانی چوری کرنا ان کا خون چوسنے کے مترادف ہے چیف جسٹس چودری دین محمد کا انڈسٹری میں بڑا نام تھا خراب نہیں ہونے دوں گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار کے معروف انساس چودری دین محمد کے جائدات کی تقسیم کیس میں ریمارکس سپریم کورٹ کا جائدات کا تقمینہ لگوا کر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم عدالت سینما گھروں کو فروخت کرا کر شہیت کے مطابق ورسہ میں تقسیم کر دے گی تین ہزار کے نال ارازی کا قبضہ دلوایا جائے ٹھوکر نیاز بیک کے مکینوں کا دادرسی کے لیے سپریم کورٹ لاہور ایجسٹری کے باہر احتجاج صاف پانی کی دستیابی کھیلوں کے میدانوں کی بہالی اور سرکاری ارازی پر قبضوں کے خلاف الگ الگ کمیشن تشکیل دینے کی درخواستیں چیف جسٹس پاکستان نے پنجاب حکومت سے چھ جنوری تک جواب طلب کر لیا ہے پتنگ بازی کی اجازت منی لہی لاہوریوں نے پتنگیں اڑا لی شہر کے مختلف علاقوں میں بے خوف و خطر پتنگ بازی چنگی عمر سردھو ستارہ کالونی اور فیکٹری ایریا میں پتنگیں آسمان پر لہرہ گئی پولیس اور انتظامیاں قابق قرگوش میں نہ کوئی کارروائی نہ گرفتاری بسند کے بارے میں ابھی کوئی حتمی پیسلہ نہیں ہوا مہنگائے کے توفان کا ایک اور وار فضائی سفر بھی مہنگا ہو گیا قومی ائرلائن میں تیاروں کی کمی نجی ائرلائن نے موقع غنیمت جانا اور اندرون ملک قرائے کئی گھنا بڑھا دیے گئے پی آئی اے کا بزنس کلاس کا کراچی کا دو طرفہ قرائے پنتالیس ہزار مقرر ائر بلو نے قرائے تیرہ ہزار سے بڑھا کر اکیس ہزار روپے کر دیا سیرین ائر کا فضائی ٹکٹ بیس ہزار میں فروخت ہونے لگا سیول ایوییشن آثارٹی مسافروں کو رلیف دینے میں نہ کام سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت پی آئی اے کے کمرشنل پائلٹس بھی سیول ایوییشن آثارٹی کے ریڈار پر آ گئے چار سو سے زائد پائلٹس کے لائسنسوں جانچ پرطال کا عمل دوبارہ شروع ڈیگریوں کی تصدیق کا عمل مکمل ہونے تک نئے لائسنس کا اجرا اور تجدید روک دی گئی ڈی جی سیول ایوییشن کی لائسنس کی تجدید اور تصدیق کو ہنگامی بنیادوں پر زیر غور لانے کی ہدایت غیر ترقیاتی فنڈز کا اجرا لاہور سمی تمام ڈیسٹرک آثارٹیز کو پانچ اور اب باون کروڑ روپے کے فنڈز جاری زچاو بچا کی صحت و غزائیت پرگرام کے لیے فنڈز بھی شامل لاہور ہیلت آثارٹی کے لیے 28 کروڑ روپے ریلیف کرنے کا مراسلہ جاری سردی میں اضافہ کہیں گیس پریشر میں کمی تو کہیں لوڈ شیڈنگ دو وقت کا کھانا بنانا بھی مشکل الپی جی مافیا نے گیس کے نرخ پڑھا دیئے الپی جی 180 روپے سے 200 روپے کلو فر اٹھونے لگی حکومت منافع خوروں کے خلاف قاربائی کرے شہریوں کی اپی گیس کی لوڈ شیڈنگ صوبائی دار الحکومت میں شہری لکڑیاں جلانے پر مجبور کوئلے کی مانگ بھی بھڑ گئی ٹالس مالکان نے اپنے ریٹ لکڑی 800 سے 900 روپے فی من فروخت کرنا شروع کی کوئلہ بھی 70 روپے کلو ہو گیا گیس ملتی نہیں مجبورن لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں شہریوں کے شکفے قدرتی گیس کے بعد اب بجلی کا بہران بھی شروع بھکی پاور پلانٹ کی تین تربائنیں بند ہونے سے 1180 میگا بارڈ بجلی سسٹم سے نکل گئی آر ایل این جی ناملنے کے باعث تربائنیں بند شہر میں چار سے پانچ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسل آ جاد ایچ علان پنجاب حکومت کے لیے بڑی آمدن گاس ذریعہ بن گئی تین ماہ میں چار لاکھ ایچ علان کی مد میں پانچ کروڑ سے زائر کی رقم خزانے میں جمع ترجمان سیف سٹی آتھارٹی کا کہنا ہے کہ نادہندگان کے نام بلیک لسپ میں ڈال دیئے سرکاری لسپ محض دکھاوا سبزی منڈی میں موسمی سبزیوں کی قیمتیں دگنا حالو چھ روپے کے اضافے سے بیس روپے کلو ٹیماتر پینتالیس روپے پیاس پچیس روپے کریلے اسی روپے اور ادرک ایک سو پینسٹ روپے کلو فروتھونے لگے اتوار بازاروں میں درجہ دوم کی سبزیاں اور پھل درجہ اول کی قیمت پر فروغ سردی بھڑ دہی خوشک میواجات کی مانگ میں اضافہ قیمتیں بھی بھڑ گئیں چلخوزہ چھ ہزار روپے اکھ روٹ گری اٹھارہ سو روپے خربانی چودہ سو روپے اور امریکن بادام دو ہزار روپے فی کلو میں فروغ تھونے لگے مہنگائی کی لہر اروج پر لنڈا بازار میں قریداری بھی مشکل جیکٹ سویٹر جرسیاں جرابیں مفلر اور جوگرز کی قیمتوں میں اضافہ جیکٹ پانچ سو سے ہزار روپے جرسی دو سو سے پانچ سو روپے میں فروت ہونے لگی شہریوں کا مہنگائی کا شکبہ لاہور پریس کلپ کا انتخابی دنگل گتنی گنتی جاری پروگریسیف گروپ جرنلسٹ پینل اور آزاد امیدوار آمنے سامنے صدارت کے لیے جرنلسٹ پینل کے ارشد انساری اور پروگریسیف گروپ کے شہباس میاں میں مقابلہ جرنل سیکٹری کے نشست پر زاہد عابد اور شہزاد حسین بٹ آمنے سامنے صحافے برادری میں دو شکر ہوئی دونوں گروپوں کے اپنی اپنی جیت کے دعوے وزیرالہ پنجاب سے فیس ٹو کی منظوری لے لی جلد زمین کا حصول ممکن بنائیں گے صدارتی امیدوار شہباس میاں کا دعویٰ ایف اور بی بلوک کا مسئلہ حل کروا دیا لاہور نیوز سے گفتگو پہلے صحافی کالونی بنائی اب فیس ٹو بھی صحافیوں کو دیں گے ایف بلوک کے لیے پلاتوں کی اقسام کم اور ترقیاتی کام کروائیں گے جنرلس پینل کے صدارتی امیدوار حرشد انساری کی گفتگو جنرل خدمت خلق فاؤنڈیشن کے زہر امام ایک سو پچاس مستحق بچیوں میں جہیز تقسین جو ایمن پی ایچے سید یاسر گلانی میاداؤد سابق کرکٹر مشتاقہ حمد اخبار فروش شیرین کے صدر چہدین نزیر سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی اتوار کے روز ٹیپ بال کرکٹ اروج پر کرکٹ شائی کی نئے چھوٹی کے روز کیا لیورٹی پارکنگ کا رو چھوٹے اور بڑے کرکٹ کھیلنے میں مکن چھوٹی کے روز کریں گورنر ہاؤس کی سیر فیملی سکولز اور کالجز کے طلبہ بھی سیر کرنے کے لیے گورنر ہاؤس آئے بچوں کی خوب موش مستی شٹل سرویس اور میٹھی دھوٹ کے مسے چھوٹی کے روز شہریوں کا بنا سیر سپاٹھوں کا پلین فیملیز کی بڑی تعداد میں تفریق گاہوں اور پارکوں میں موش مستی اللہ گلہ کوئی منپسند جھولے لے کر خوش تو کوئی مزے مزے کے خانوں سے لطفندوز ہوتا رہا لاہور جمخانہ میں ماسٹرز کپ ٹینس ٹورنمنٹ کے فائنل مقابلے اکیل خان نے محمد عابد کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا انڈر ایٹین کے پہلے فائنل میں حضیفہ عبد الرحمان نے محمد شویت کو ہرا دیا گومن سنگل میں اشنا سہیل نے سارا محبوب کو شکست دی اختتامی تقریب میں گھیلاریوں میں ٹروپی اور نقد انعامات تقسیم اور پولیس لائنس کلہ گھجر سنگھ میں آل پنجاب انٹر ریجن ٹورنمنٹ کی اختتامی تقریب ایس پی ریس کوسٹ ڈاکٹرز سمیر نور کی خصوصی شرکت ایس پی ہیڈ پوارٹرز آئیشہ بٹ نے تائیکانڈو کے مقابلوں کا افتتح کیا لاہور ریجن نے چھے گولڈ میڈلز جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کی موسیقی